جزاکم اللہ وآلہ وسلم جزا کر خدا کی عبادت جوانی نہ تو کر بڑاپا تیرے سر پہ آ جائے گا طاقت دست پا ختم ہو جائے گی پھر عبادت کا کوئی بروسہ نہیں یہ تھے ہمارے مکرر محترم محمد اقباد زرگر صاحب جنہوں نے اپنی آواز سے ہمارے دنوں کو مدہوش کیا اور اکسینوین کرسین دلمز آتا کہ یہ زندگی چھوکر اچھسری مانان تزانان یہ زندگی چھوڑی میک ہے یہ زندگی چھو فلا اور اچھوکس اکھ زاری راہ گے سے اچھنے شاہ سن تیوری کیا گے شاہ سن تا تا میں خاتر سنوان سو روح اق گفلت چھو مندرمز بیدار کرنش کھرمو اق سچا اق روز کوشش تروب آدمین کرنیمن نیاملو بادن امیو قطع تا پروگرم بروہ پترانو بروہ دیمو اس بیدیس اکس پانسن با پر ارس داوت ور یوزن مروع ایسی گری بالین لرکین ہوتی نکاح کی حوال کیا گے مرزن وینفر فانڈیشنو کردار تا کم کوششت تو کس آکس سرین میں جی تا ات مہمدس پر کرن راب کوششو جی سنوان محترم جاوید احمد سنفی صاحب تیوری چھو اضافت دیون تیوری دائیس ایس پر تا پنیو خیالاتوں سے کرن ایسی آشدہ محترم جاید احمد سنفی صاحب اور یمن چھو سخت جمعات میں دلو اور مذہرش کرن کہ کلیو مختصدر کرن پنیس موضوع صدیو انصاف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرکان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارعیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم وقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل منکم رائی و کل مسئول عن رائیتہی زیزت زومہ حضرات و دیگر سامین محترم بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے الحمدللہ وقالا کل حال کہ مرحم ویلی فرس فانڈیشن کارچ جو میں تاسیس ہے ڈاپٹر سر محمد اکبار کے اس قول کے مطابق میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ساتھ آتے گیا اور کاروان بنتا گیا چونکہ ایک مختصر سا وقت اور انوان جو ہے گریب اور بیواؤں اور تو کی شادیوں کے متعلق کیا رہے گا مرحم ویلی شیر فانڈیشن کا کردار چونکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قائل اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس کو یہاں پہ اس سے غواہد ہے آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے دین کو جھٹلایا فضا لیکن لزی اللہ الیتیم پس وہی ہے جس نے یتیم کو ٹھکر ماری یا یتیم کو ٹھکرایا تو کافی تفاصیل کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا کہ علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ اسی بات کو اس عطف کیوں منایا جیسے کہ ہمارے یہاں سماج میں یا ہماری سوچ فکر میں یہ کوئی عام بات ہے کہ یتیموں کی طرف دھیان نہ دیا جائے لیکن آیت مذہورہ سے پتا چلتا ہے کہ جس نے یتیم کو دودھکارہ جس نے یتیم کی طرف دھیان نہیں دیا جس نے یتیم کا خیال نہیں رکھا گھویاں کے اس نے دین کو جھٹلایا گھویاں کے اس نے دین کو جھٹلایا تو چونکہ ویلفیر فاؤنڈیشن جو ہے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں جیسے مکررین نے یہاں پہ اپنی نویت اور اپنے طریقے سے ہمیں آگائی دی لیکن جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی آئد ہوتی ہے کہ ہمیں ان نساط یا ان عورتوں کا خیار رکھنا بھی بہت ضروری ہے جو شادی نہیں کر پاتی یا ایسی عورتیں ایسی ماں اور ایسی بہنیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں مغروب بیوہ ہو چکی ہیں اب سماجی طور اقتصادی طور معاشی طور ہمیں ان کا بھی خیار رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے یہاں پہ جنرل سیکرٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جب اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقع کرتے ہوئے ہم ایک ایسے حدود کو پار کریں گے جو ہمارے ذہن و معامے میں نہ ہو ہم آج جب دیکھتے ہیں اپنے سماج میں تو بہت ساری ماں کو اور بہت ساری بہنوں کو جو اس ستم زبیفی کی زندگی کو زندگی سے گزر رہی ہیں یعنی جن کے ساتھ کافی نائنصافی ہو رہی ہے اگر ہمارے ساتھ ہمارے ہم بہت سارے ادارے قائم ہیں بیت المال فلانہ فاؤنڈیشن یہ فاؤنڈیشن فستانہ فاؤنڈیشن لیکن ہم ہر شعبہ پہ نظر رکھیں سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے وہی شعبہ ہے جو ملت کی عورتیں ہیں جو ملت کی بیٹیاں ہیں ان کی دور دیان نہیں دیا جا رہا ہے لیکن ہماری آواز ہمارے کردار اور ہمارے عملی میدان کے ساتھ ہماری آواز بھی اون تک جانی چاہیے کہ انہیں بھی خود ایک ایک بہترین کردار ادا کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں ایک ہم جب انبیاء کے قصص پڑھتے ہیں قصص پڑھتے ہیں تو بہت سارے قصص جو ہیں پرافیٹ موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہیں لیکن ایک ایسا قصصہ بھی ہے جو کہ بڑا ہی مشہور ہے اور تفسیر کرتبی نے اسے ذکر کیا ہے کہ دعوت علیہ السلام کی زمانے میں ایک بیوہ خاتون جو ہے جس کے شہر کا انتقال ہو جکا ہے یہ اپنی چند بیٹوں کی پرونش کرنے میں خود اپنی ذات سے کماری ہے خود ہی جو ہے گھر چلا رہی ہے اسی حصول میں اس کا عمل کیا ہے کہ وہ سوٹ کاتی ہے سوٹ کاتنے کے بعد یہ اس کی تجارت کرتی ہے اور اسی سے اپنا گھر چلا رہی ہے تقریباً سوٹ کاتے کاتے اس سے جو وقت درکار ہوتا ہے وہ ایک مینے کا ہے یا دس پندرہ دن کا ہے جب یہ سوٹ کات کے تیار کر لیتی ہے اس کے بعد مارکیٹ میں بھیجنے جاتی ہے ایک مرتبہ اس نے سوٹ کات کے جب مارکیٹ میں تجارت کے لیے نکلی تو سر پہ رکھی مٹھی گھٹری جائیسے یہ گھر سے نکلی تو راستے میں کسی پرندے نے اس کی گھٹری کو اچھگ لیا بڑا غصہ آیا ایک مینے کے بعد تیاری کی تھی اپنا مال تیار کیا تھا اور گھر میں یتیم بچیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں تھا تو میں کیا کروں تو وقت کے پیغمبر کے بعد اسی وقت چلی گئی اور سوال کیا فَسَعَلَكْ لِدَعْوَدْ عَلَيْهِ السَّلَاةِ وَسْسَلَامِ یاد آؤ اَنَّا اللَّهُ ظَالِمُن آپ یہ بات بتائیں کہ اللہ تعالی ظالم کیوں ہے چنانچہ پرافیٹ وقت کے جو پیغمبر تھے انہوں نے فرمایا کہ ماں آپ کیا کہہ رہی ہو کہ اللہ تعالی ظالم نہیں ہو سکتا اللہ ظالم کیوں ہے میرا یہ سوال ہے کیونکہ میں بہت تنگا جکیوں میں اپنی صدم زدیفی میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا واقع پیش ہوا مفسر لکھتے ہیں دعوت علیہ السلام ابھی سوچ بچار میں تھے کہ اس کو کیا جواز بیتے اسی اسلام میں دروازے پہ دستک ہوئی اور پانچ چھ آدمی داخل ہو گئے جب انہوں نے اجازت لی تو آب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا ہے کبارہ مسئلہ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں چھے تھیلے تھے جو پینسو سے بھرے گئے تھے تو یہ لوگ عرض کرنے لگے کہ یاد آود علیہ السلام ہم نحن و تجار ہم بڑے سودا گر ہیں ہم بڑی 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 بجلس کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا واقع پیش ہوا ہے کہ ہم اپنا مال بیج کر سمندر عبور کر رہے تھے تو اچانک ہماری کشتی میں جس کشتی میں ہم سوار تھے اس کشتی میں اچانک چھے دو گیا اور پانی داخل ہونا شروع ہوا تب ہم لوگوں نے بڑی کاوش کی بڑی کوشن کی لیکن پانی بند نہیں ہوا تو اچانک ہم لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم اللہ کے رسل میں کل ملت مانگیں جیسے کہ بنی اسرائیل کے اٹھین اشخاص کے بارے میں آیا ہے جن کا جو کسی سراخ میں کسی سراخ کا بند ہو جانا اسی طرح ہم بھی ملت مانگیں کہ ہم اس مصیبت سے آزاد ہو جائے جیسے ہم نے ملت مانگی کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی سو سو اشرفی اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرج کرے گا یتینوں پہ اور بیرونوں پہ مسکینوں پہ غربہ پہ بندے گا اسی اصلہ میں آسمان سے ایک پرنگ میں نے ایک گھٹنی کو کشتی میں خینگ دیا تو ہم نے جب کھولا تو اس میں وہ سوت تھا تو ہم نے اس سوت کو چھیک میں بند کیا تب ہماری جان بچی تو اس لئے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ یہ مال یہ پیسہ غریبوں تک پہنچائے فضاہیق کا دعوت علیہ السلام تو ہیسے فراہ تو کہا دیکھا اس عورت کی طرف کہا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسے تجارت کی ہے آپ کہہ رہی تھی آپ کا سوال کہ اللہ تعالیٰ ظالم کیوں ہے اب آہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحمان ہے تو توبہ کی اس عورت نے تو فرمایا اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے تو ہماری فاؤنڈیشن جو ویل فر فاؤنڈیشن ہے اس کا کردار یہ بھی ہانا چاہیے کہ ان چیزوں پہ بھی نظر رکھیں اور ان کو بھی اس لائق بنائیں کہ وہ سب سے دہلے اپنے آج سے کامش کریں اور اس کے بعد جو ہے یہاں کے مئنبر ان کا مسئلہ حل کریں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ